سورة الطور کی سیتالیس سے ونجاس نمبر کی آیتوں کا ترشمہ کیا گیا اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا کہ ظالموں کے لئے اس کے علاوہ بھی عداب ہے یعنی آخرت میں جو عداب ان کو لاحق ہونے والا ہے اس عداب کے علاوہ بھی ان کو عداب ملے گا اب یہ جو عداب ہے یہ دنیا کا عداب ہے جو مختلف شکلوں میں پیش آتا ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس پر عداب آیا ہے وہ غور و فکر کرے اور غور و فکر کرنے کے نتیجے میں اللہ کی طرف رجوع کر لے لعلہم متضرعون تاکہ ان کے اندر عاجزی پیدا ہو تضرر و پیدا ہو اللہ تعالی نے کہا لیکن اکثر ہم لا يعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ یہ جو عداب آیا ہے وہ کس لیے مقصد کیا ہے اس لیے زندگی میں کوئی تبدیل ہی نہیں آتی اور توبہ وغیرہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ منافق کی مثال اونٹ کی طرح اونٹنی کی طرح کہ اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کو کس لیے باد آ گیا ہے تو یہ عداب آتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ کس لیے عداب آیا ہے تو یہ منافق کافر اور فاسق قسم کے لوگوں میں سے اکثریت کا معاملہ ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو عداب آیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے تنبیہ ہے اس لیے توفیق ہے توبہ نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات اور برائیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ تو کافروں کے لیے بات ہو گئی اب جو صاحب دعوت ہے دعوت دینے والا ہے پیغمبر ہے اس کو یہاں کیا کرتے رہنا ہے تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم پر آپ صبر کیجئے تو جو پیغام دیا گیا ہے دینے کو وہ دیتے رہیے اور احکام الہی کے سلسلے میں کوئی لشک پیدا نہ کیجئے یا دوسرا مطلب یہ کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ آ جائے اس وقت تک صبر کیجئے جمع رہیے اپنے کام پر لگے رہیے کیونکہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں تو آئین یہ جمع ہے عین کی یعنی آنکھ کی اور نفس سے وعدے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی آنکھ ہے لیکن اب یہ کیسی آنکھ ہے تو جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ آنکھ ہونے کا مطلب ہماری آنکھ ہے یا مخلوقات کی آکے تو انہوں نے کوشش اس بات کی کہ انکاری کر دیا جائے کہ آنکھ کا لفظ تو ہے لیکن پتہ نہیں کیا معنی ہے اس کا تو اس کو تعطیل کہیں گے یا تفعیت کہیں گے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ لفظ تو ہے لیکن معنی مراد نہیں ہے اس دوسرا معنی ہے تو نگرانی وغیرہ کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی تو اس طرح سے صفاتِ الہی جو قرآن کریم میں آئی ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثِ مبارکہ میں آئی ہے انہوں نے بہت ساری صفات کو نکال دیا کہ یہ ہے تو لیکن معنی اس کا مراد نہیں ہے یا یہ معنی مراد ہے تو یا تو تعطیل کی انکار کر دیا یا تعویل کی یعنی معنی بدل دینے کی کوشش کی اور تعویلات کے نتیجے میں کچھ ایسا مندر ہمارے سامنے آیا کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کوئی وجود رکھنے والا ہی نہیں ہے نہ اس کا کوئی ہے وجود ہے نہ اس کی کوئی صفت ہے تو ایسا ایسی ذات اللہ تعالیٰ کو بنا دی کہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے کیوں تو ایک مصیبت سے بچنے کے لئے وہ مصیبت کیا تھی تو تشبیح کی مصیبت تھی لیکن تشبیح سے بچنے کے لئے تعطیل اور تحریف کی مصیبتوں میں پڑ گئے تو ایک مصیبت سے بچنے کے لئے بڑی مصیبتوں میں پڑ گئے تو یہ بڑی مصیبتوں میں پڑھنا کیسے لئے ہے کیوں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بچنے کی کوشش اپنے والے اندازم کرتے ہیں اپنے اندازم تو انسان کی جو کوششیں ہیں اس کا نتیجہ مہکی کھانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے انسان اپنی کوشش میں اور اپنی اقل کی بنیاد پر جو باتیں کریں کہ اس کا انجام ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ہونے والا ہے تو کیا کرنا چاہیئے تو اللہ تعالی نے خود واضح کر دی اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے اس کی مثل اور وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے تو کوئی چیز اس کی جیسی نہیں ہے تشبیح کی نفی ہو گئی تشبیح نہیں اور وہ دیکھنے والا سننے والا ہے یہ صفات کا اعتبات ہو گیا تو اللہ کی صفتیں تو ہیں ان کو مانیں گے لیکن تشبیح کے ساتھ نہیں تشبیح کو چھوڑتے ہوئے کیسے تو جیسے اللہ تعالی کی دعات ہے ویسے اس کی صفتیں تو آئین کا لفظ ہے عربی میں مانے تو اس کے آنکھ ہی کے ہیں تو عربی میں یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے اگر اردو میں ہی میں بھی اس کا استعمال کرنے لگ جائیں گے تو کوئی سے مصیبت آ جائے گی تو تشبیح کرتے ہیں وہ کبرات پیدا ہوتی ہے کہ نہیں نگرانی اور فلا اور فلا کیوں گھنچکر میں پڑھتا ہے یہ گھنچکر رہی ہے کہ جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے ایک بات کہیں گے تو پھر دوسری بات لازم آ جائے گی اور پھر دوسری بات احل السنہ والجماعہ کا ہے کہ ہم صفات الہی کو جو قرآن میں آئی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آئی ہیں تسریم کرتے ہیں جو معنی ان کا ہے وہی معنی ہم جانتے ہیں ہاں قیفیت کیا ہے یہ ہم کو معلوم نہیں ہے تو امام مالک یا امام مالک رحمت اللہ علیہ کے استاذ امام ربیعت الرائع رحمہ اللہ کا قول بہت مشہور ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے یعنی فیصلہ کن دو چوک بات کے حیثیت کیا ہے الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہی واجب والسوال عنہ بدعہ اس سوال اللہ ارش پر مستوی ہے یہ معلوم ہے قرآن میں الرحمن علیہ ارش استواء بات ہے یہ لیکن اس کی قیفیت کیا ہے بیٹھنے کی کس انداز سے بیٹھا ہے ہے نا تو ہم اس شکر میں نہیں پڑیں گے جیسے بادشاہ بیٹھتا ہے ویسا بیٹھا ہے نعوذ باللہ وغیرہ تو یہ اس کیفیت ہم روٹنے نہیں جائیں گے کیفیت اور تشبیح نہیں کریں گے کہ ایمان اللہ نہ واجب ہے تو استواء ہے تو ہے ماننا پڑے گا اور پوچھنا پوچھنا اس کے بارے میں کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے بدعت صحابہ اکرام مزار اللہ تعالی علیہ مجموعین اس قسم کے سوالات سے محفوظ تھے اس لئے ان کی زندگی ہر قسم کے انحرافات سے پاک تھی بعد میں سوالات پیدا کیے تو پھر انحرافات بھی پیدا ہوئے گمراہیہ پیدا ہوئی فرق وجود میں آگئے تو بیعین آپ ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کہہ رہا تو اب کیسے آنکھوں کے سامنے وہ اللہ جانتا جس نے کہا ہے یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے آگے کا وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُوم اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصبیح بیان کیجئے تو تصبیح کیا ہے اور تحمید کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں تصبیح کا مطلب ہے عیوب سے نقائص سے پاک قرار دینا اور حمد کا مطلب ہے کہ جو خوبیہ ہو سکتی ہیں کمالات ہو سکتے ہیں ان سب کو اللہ کے لئے تابت کرنا تو ہر قسم کی خوبیوں کا مالک ہے وہ اور ہر قسم کی عیوب سے پاک ہے الحمدللہ سبحان اللہ ساری تعریف اللہ کے لئے اور ہر قسم کی عیوب سے پاک اللہ ہے اس کی پاکی بیان کرتے تو یہ تو لفظی بنیاد پر معلہ ہو گیا اب یہاں تصبیح اور تحمید اس سے مراد ہے کیا تو مفسرین نے عموما اس سے مراد نماز پڑھنا لیا ہے نماز پڑھنا تو کہا کہ نماز پڑھئی آپ حین تقوم اس وقت جبکہ آپ کھڑے ہوں بیدار ہوں تو یہ بیدار ہونے کا وقت کیا ہے تو بیداری کا جو تصور ہے وہ فجر سے بہلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے رات کی کرین سے بیدار ہونا اس لئے بہت سارے مفسرین نے بیداری کا معنی یہ لیا فجر کی نماز پڑھ یہ فجر کے وقت اور بعض دوسر تحجد وغیرہ کا بھی معنی لیا ہے لیکن کہ یہاں بیداری سے مراد زہر کے وقت کی بیداری ہے یعنی قیلولہ کے لئے جو سوتے ہیں نا تو قیلولہ کی نیند سے اٹھنا مراد ہے انہوں نے کہا کہ یہ معنی ہم کیوں مراد ہو جائے رہے ہیں دوسرے بھی معنی بیان کیوں انہوں نے لیکن کہا کہ میرے نزدیک یہ معنی ترجیحی ہے کیوں اس لئے کہ فجر کے وقت کا جو اٹھنا ہے نا وہ تو ادبار النجوم میں ہے یعنی ستاروں کے غروب کے وقت تو اب کون سا اٹھنا رہ جائے گا تو وہ دو پھر ہی کہہ رہے گا دو پھر کا تو یہ زہر کی نماز مراد ہے اور اس میں عصر بھی شامل کی علماء نے اور پھر کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُ اور رات کو بھی تو رات کی نماز میں مغرب اور عشاء وَإدبار النجوم اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی نماز پڑھنی ہے تو یہ فجر کی نماز ہے تو اس طرح سے پانچوں نمازیں ادا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے یہ کوشش ہم کہہ سکتے ہیں تفسیر کرنے کی ویسے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تو پانچ نمازیں پڑھ گئی لیکن خداسے کے طور پر یہ ہے کہ یہ جو حالات ہیں نا مخالفین کی طرف سے پریشانی کے ستانے کے تکلیف پہنچانے کے یہ اور وہ القابات دینے کے تو ظاہر اسی بات ہے کہ انہیں ساری چیزوں سے آپ کو تکلیف پہنچتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے تو بے صبر ہی نہیں کرنے اپنے کام میں لگے رہنا ہے فصبر کما سبارا اُلُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُولِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ صبر کیجئے اس طرح جس طرح اُلُو الْعَزْمِ رسولوں نے صبر کیا اور جلدی نہ کیجئے ان کے لئے تو اللہ جو کچھ کہہ رہا ہے ان کے سنسلے میں وقت پر ہو کر رہے گا ان کے ساتھ تو آپ کو انتظار کرنا چاہیے جلدی نہ کیجئے جو کل ہونا ہے وہ آج ہی ہو جائے ایسا نہ کیجئے اَنَا وَلَا تَكُنْكَ صَاحِبِلْ حُوتھ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے سورہ لور قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مچھلی والے کی طرح ہو لنے کا مطلب کیا کہ آج ہی آجانا چاہیے یا آجائے گا آدھا تو اس طرح نہیں جلدی نہ کیجئے تو یہ جلدی یا انتظار کیجئے یا حکم پر چمع رہی جو کہنے کا ہے تو برحال صبر اور پھر نماز دو چیزیں اور یہ دو چیزیں کیا ہیں تو کہ وَسْتَعِنُوا بِسْصَبْرِ وَسْصَلَا صبر کے دریئے سے اور نماز کے دریئے سے مدد طلب کیجئے مدد تو صبر کریں گے نماز پڑھیں گے اللہ کی مدد حاصل ہوگی لیکن ظاہر اسی بات ہے کہ ایسا لئے یہ کہ سر جھکایا اور اللہ تعالی کی مدد آگئی ایسا بھی ہو سکتا ہے بعض موقع پر حالات ایسے رہے تو اللہ نے مدد کیے لیکن اللہ تعالی آزماتا ہے اللہ تعالی کی سنت یہ ہے کہ پہلے وہ حجت بوری کرواتا ہے اس کے بعد وہ اپنا کام کرتا ہے تو آپ اپنا کام کرتے رہیے اور اللہ تعالی تھی ویسے ہی پوری امت کے لئے سب کے لئے جو بھی حق کے راستے کا مسافر ہے اس کو یہ نسخہ اپنانا چاہیے اور عزماتے رہنا چاہیے باقی رزل تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے اللہ سے دعا کہ ماتوں کو سمجھ لیں اسے کام رہنے کی توفیق محط فرمائے آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالم